بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ پر تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ملتان والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام نرشد میرا نام ہے اور کچھ نوکریوں کی معلومات جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں تو آپ کو میں اشتہار کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی دیکھ لیں یہ جو نوکری ہیں جی یہ محکمہ پروجیکٹ مینجمنٹ ایونٹ سپورٹ سپورٹ پنجاب لاہور کی ہیں لیکن یہ جو پروجیکٹ چل رہا ہے یہ ملتان میں چل رہا ہے یہاں پر میرے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ سپورٹ سپورٹ پنجاب ساؤت ریجن ملتان میں جاری ترکیاتی سکیموں پر سپرویجن کے لئے ورگ چارٹ ڈیلی ویجز کی بنیاد پر کوائیت و اضوابت اور ضرورت کے مطابق ورطے کے لئے نیچے دے گئے اسامیاں خالی ہیں جس تین آپ کام پہ جائیں گے آپ کو پیسے ملیں گے اور جس تین نہیں جائیں گے آپ کے ڈیڈیکشن ہو جائے گی تو جب تک نوکری نہیں ہے گزارہ کر لیں جب کوئی اچھی ملے تو پھر اس کو چھوڑ دیجئے گا اس میں جو پہلی اسامی میری سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ گریجوئیٹ انجینئر کی ہے کسی بھی منظور شدہ جو انجینئر کی ہے ٹیکنالوجی میں ہو پانچ سالہ تجربہ سپورٹس فیلڈ میں تجربہ رکھنے والوں کو فوقی ہے دی جائے گی اس کے بعد ورک سپروائزر ہے میٹر کی اور پانچ سال کا فیلڈ کا تجربہ ہو اس کے بعد اگلی جو نوکری ہے وہ کمپیوٹر آپٹیٹر کی ہے آپ کے تعلیم F.A.F.S.E. کم سے کم ہونی چاہیے یا کوئی بھی انٹرمیڈیٹ آپ نے کیا وہ آئیکوم والے بھی اپلائی کار سکتے ہیں کم سے کم جو آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ پچیس ورڈ پار منٹ ہونی چاہیے جس کا کسی آفیس کا ایکسپیرینس ہے اس کو یہ ترجیح دی جائے گی اس کے بعد ہیلپر کی جوب ہے پڑا لکھا ہو کم سے کم پرائمری ہو پھر ڈرائیور کی نوکری ہے جی میڈل پاس ہو ڈرائیورنگ لینسنس کا ہونا ضروری ہے تین سال کا تجربہ ہونا چاہیے پھر چوکیدار کی نوکری ہے پڑا لکھا اور صحت مند ہو پھر سویپر کی نوکری ہے جی پڑا لکھا اور صحت مند ہو یہ جو نوکریوں ہیں اس کے ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیجی گا وہ یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے ساؤتھ ریجن کا اس میں ملتان بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اب یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ایڈ ہے یہ تھوڑا سا ایور گرین ہے سب سے پہلے ابھی جو برتی ہوگی یہ ایڈ آیا تھا دس چولائی کو سب سے پہلی جو برتی ہوگی وہ پچیس سے تیس چولائی ہوگی یہ میری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ جو تیس چولائی کے بعد میرا اشتہار دیکھیں گے میری ویڈیو دیکھیں گے ان کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ جولائی کے بعد یہ ایڈ دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر پچیس سے تیس ستمبر میں یہ برتی ہوگی ٹھیک ہے پھر وہ لوگ جو ستمبر میں بھی رہ جاتے ہیں اس کے بعد دسمبر میں جو لوگ میرا اشتہار یہی ویڈیو دیکھیں گے تو دسمبر کی پچیس سے تیس تاریخ کو دسمبر میں یہ برتی ہوگی آگے بتا بھی دیتا ہوں کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے پہل یہ دیکھ لیں اس کے بعد جو لوگ جولائی دو ہزار تیس میں بھی رہ گئے سبٹیمبر دو ہزار تیس میں بھی رہ گئے دسمبر دو ہزار تیس میں بھی رہ گئے تو وہ لوگ جو ہیں وہ مارچ دو ہزار چوبیس میں جو ہے مارچ کی دو ہزار چوبیس کی پچیس سے تیس تاریخ کو یہ بڑھتی ہوگی تو آپ لوگ درخواستیں دے سکتے ہیں جس کا انٹرویو ٹھیک ہے جی پنجاب گورنمنٹ کے قوانین کے مطابق ہوگا باقی یہ ہے جی کہ ادارے کو اختیار ہے وہ کسی کو کسی بھی ٹائم ملازمت سے برخواست کر سکتا ہے تو اس میں ان میں آپ کو پکا وغیرہ نہیں کیا جائے گا جسٹ ڈیلی ویجز کے یہ کام ہے اب آپ نے اپلیکیشن کہاں دینی ہے کیسے دینی ہے آپ لوگوں نے اپلیکیشن جو ہے وہ اگر یہ جو ایڈریس میں بتانے لگوں آپ کے گھر کے قریب ہے تو آپ ایسے دے دیں لیکن جو سجیسٹ کروں گا جو مشورہ دوں گا وہ یہ ہے کہ بائی ڈاک بیجیں اب آپ نے بائی ڈاک کس کو بیجنی ہے جی ڈیپٹی پروجیکٹ ڈیریکٹر ساؤت پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ سپورٹ سپورٹ پنجاب دسٹرک سپورٹس کمپلیکس کرکٹ گراؤن اول پاویلین کچیری روڈ ملتان اور فون نمبر جے ہے تو یہ جو ایڈریس میری سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے درخواست دینی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں تین وینے میں جولائی میں بڑھتی ہوگی پھر ستمبر میں بڑھتی ہوگی دسمبر میں ہوگی اور مارچ میں ہوگی تاریخ یہی ہے پچیس سے تیس تاریخ کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے ان تاریخوں کے بیچ میں تو اپلائی پھر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایسے کریں کہ پچیس تاریخ کو آپ اپنی ڈاک بیجیں تو ہو سکتا ہے چھبیس نہیں تو ستائیس تک ڈاک ان کو مل جائے گی تیس آخری ڈیٹ ہے تو پھر جو ہے وہ جس انہوں نے جن کو بلانا ہوگا بلا لیں گے تو امید کرتا ہوں یہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک کر جی جگہ میری اب پوری کوشش ہے کہ ملتان کی جو نوکریاں ہیں اصل میں یار ملتان کی نوکریاں پھر بات لمبی ہو رہی ہے ملتان کی جابز مجھے مل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہیں ان میں مجھے جو ہے وہ شک و شبات ہوتا ہے پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے چینل سے کسی قسم کی کوئی غلط انفرمیشن مت دے دوں تو اس وجہ سے ملتان کی کم نوکریاں شیئر کی جاتے ہیں صرف وہی نوکریاں شیئر کرتا ہوں جس پہ مجھے ہنڈرٹ پرسنٹ یقین ہوتا ہے کہ یہ کوئی فیک نہیں ہے کوئی جھوٹ فراڈ نہیں ہے تو کوشش کروں گا کہ ملتان کی ایتھنٹک جورز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ